مکاشفہ بارہ باب پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پر وہ حاملہ تھی اور دردے زہ میں چلاتی تھی اور بچہ جنے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال ازدہ اس کے ساتھ سر اور دس سینگ تھے اور اس کے سرو پر ساتھ تاج اور اس کی دوم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دئیے اور وہ ازدہ اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جنے کو تھی تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نکل جائے اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے آسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تحت کے پاس تک پہنچا دیا گیا اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تک اس کی پروش کی جائے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مقائل اور اس کے فرشتے ازدہ سے لڑنے کو نکلے اور ازدہ اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا ازدہ یعنی وہی پرانا سامپ جو ابلیس اور شیطان کلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمرا کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیا گیا پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارہ کی پس اے سمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ اے خوشکی اور تری تم پر افسوس کیونکہ عبلیس بڑے کہہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے اور جب عزیز نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی اور اس عورت کو بڑے عقاب کے دو پر دیئے گئے تاکہ سام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پروشکی کی جائے گی اور سام نے اس عورت کے پیچھے اپنے موں سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا موں کھول کر اس ندی کو پی لیا جو عزدہ نے اپنے موں سے بہائی تھی اور عزدہ کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہیں اور یسو کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا آمین مقدس کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینک سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر جاکا نوٹیفکیشن کو اون کریں کہ ایسی اور ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکتے ہیں